الیکشن کمیشن عام انتخابات کا شیڈیول پندرہ یا سولہ دسمبر کو جاری کرے گا یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شیڈیول جاری ہونے کے بعد کسی قسم کی سیاسی اور انتظامی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی شیڈیول اجرا کے بعد نگران حکومتے الیکشن ڈیوٹی کے سوا کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گی اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ الیکشن کے حوالے سے جو کے سامنے آ رہی ہے بلکل اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں عامر علیہ السرانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر صاحب بہت شکریہ اس ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا جی بلکل ہماری الیکشن کمیشن میں اہم ذرائع سے بات ہوئی ہے اور جو بات وہ چیف الیکشن کمیشنر کہا جو کہے نا کہ آپ چمون دن کا اندازہ کر لے تو سترہ دسمبر سے تازات نامدزگی جمع کرنے شروع کریں گے اور جب وہاں بات ہوئی اور پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ نے تو شاید سکریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم پہلے ہفتر میں دسمبر کے شیڈول دیں گے تو وہاں سے جواب یہی آیا کہ دیکھیں ہم نے دیٹ دے دی اور وہ بھی اس لیے کہ بہت زیادہ ابحام پائے جارے سے ورنہ ہمارا یہ بھی کام نہیں تھا کہ ہم دیتے اپنی تاریخ پر ہی دیٹ چکے ہیں لہذا ببکل آخری وقت میں ہم شیڈول ایشو کریں گے اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے قانونی ذمہ داری ہے اس کے مطابق تمام اقدامات لیے جا چکے ہیں اور ان پر عمل درامت کرایا جائے گا کہ الیکشن لڑنا ہے جن 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 جباتوں نے ان کے لیے پھر وہ جو چیف الیکشن کمیشن آپ کو یاد ہوگا جس دن ایوان صدر گئے تھے شکرین کورٹ کے کہنے کے بعد رات سروری کی تاریخ تیہ ہوئی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم شیڈول دیں گے تو پھر ہم لیول پلائنگ فیلڈ میں بھی بات کریں گے اور اس کو یقیقی بنائیں گے تو الیکشن کمیشن ان دنوں تمام میٹنگ صرف اسی ایشو پر کر رہا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کو سموٹ بنایا جائے گا کہ کم سے کم اعتراض ہو کیونکہ غیر ملکی مبصرین میں بھی آنا ہے پاکستان کا سارا میڈیا بھی موجود ہوگا انٹرنیشن میڈیا بھی موجود ہوگا اس کے لیے کہ بھئی رکھنا اندازی کہیں سے کچھ نہ ہو اب یہ جو ایک چل رہا ہے سلسلہ ہے کیونکہ جنوری سے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں جا چکی ہوئی ہیں پھر نو اگست سے یہ حکومتیں جا چکی ہیں مرکز کی بھی اور سندھ اور بلوچستان کی کیونکہ تین مہینے سے زیادہ عرصہ تو یہ کسی ٹائم میں گزر جائے گا جو ایکشن میں ہونا تھا کہ نوے دن میں ایکشن ہو تو اب اگلے نوے دن کی بات آگئی اور آٹھ فروری کی بات آئی ہے تو الیکشن کمیشن کے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمام انضامات مکمل کرتی ہیں آبیر صاحب اس میں تو آپ ہی کی خبر کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ نگران حکومتیں سوائے الیکشن کے نقاط کے اور کوئی کام نہیں کر سکیں گی لیکن دوسری جانب یہی نگران حکومتیں خاص طور پر پجاب کے اندر ترقیاتی منصوبیں دھڑا دھڑ کر رہی ہیں مکمل کر رہی ہیں اور کئی ترقیاتی منصوبیں ایسے ہیں ظاہری باتیں ان کو وقت چاہیے کچھ کی تیس جنوری تک کی بھی ڈیٹ ہے الیکشن سے کچھ دن پہلے کی تو کیا وہ پھر سارے منصوبیں رک جائیں گے ان پر کام جاری رہے گا اس سوالے سے کچھ اطلاعات ہیں کیونکہ الٹیمیٹری الیکشن سے تعلق ہے اس کا دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک ہے بجٹری جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سے پیسے خرچ کرنا اور ایک جو ہے سپیشل اندرامات اس میں فرق ہے کہ آپ نگران حکومت کیا کام کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی وہ اسی پہ چل رہے ہیں لیکن یہ نہیں ممکن انتظامی اقدامات اور چیز ہیں ایک دولپینٹ جیسے انڈر پاسی لہور میں چلے آپ سیر میں بیٹھے ہیں وہاں بن رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر کام رک جائے گا وہ تو پھر آپ ٹھیکردار کو زیادہ پیسے دینے جا رہے ہیں وہ تو کام کمپلیٹ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی کام جاری ہے تو اس کو آپ اس لیے روک جائیں کیونکہ الیکشن کے شیڈول ہو گیا زیادہ دو مہینے روک دیں لوگ بھی سفر کرتے ہیں جب جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا ڈیولپنٹ کا راستہ ہوتا ہے نکالا جاتا ہے تو کچھ راستے بند کیے جاتے ہیں یہ نہیں ہوگا ہاں یہ جو آ رہا ہے نا پولٹیکل وچ ہنٹنگ ہے فلانا اقزام ہے یہ فلانا کے لیے ساتھ چل رہے ہیں وہ جو پھر چیف منسٹرز ہیں وہ صرف اور صرف الیکشن کے عمل کے اندر الیکشن کمیشن کی جو احکامات ہوں گے چاہے وہ کنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو بلوچستان ہو کے پی ہو سب اسی پہ کام کر رہے ہوں گے الیکشن کمیشن آرڈر کرے گا ان سے ایمپلیمنٹ کرائے گا جہاں انتظامی طور پر رکاوٹ آئے گی اون افسروں کو اوری طور پر سسپینڈ کیا جائے گا انکوائریوں ہوگی کیونکہ یہ چیزیں میں نے جو چیک کی ہیں اس کے اوکر الیکشن کمیشن میں کہا ہے ہماری زیرو ٹالرنس ہوگی اس پہ ہم کوئی برداشت نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھینکیو گئی مجھا میرے علیہ السرانہ صاحب